انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اسے نہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے لیکن جب وہ چیز اس کے پاس رکھ ست ہو جاتی ہے اس کے پاس کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چیز موجود اور محفوظ نہیں رہتی پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی میرے پاس وہ مجھ سے چلی گئی ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم سے رکھ ست ہو جائیں خدا نہ کرے تو پھر ہمیں بڑی شدہ سے احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے آپ کوسو کذا کے رنگ دیکھتے ہیں دھوپ اور چھاؤں میں لوگوں کے چہروں کو ملاحظہ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر کامل حاج کا ثواب حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی زیارت کر کے آپ اپنے دل میں بہت سارا سرور محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ساری نعمتیں اتنی دیر تک آپ کے پاس ہیں جب تک آپ کے پاس آنکھ کی نعمت موجود ہے اگر یہ رخصت ہو جاتی ہے نا اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی نہیں آپ تو اپنوں کے چیرے بھی دیکھ نہیں پائے کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی یہ سانس ہے ہم دو دفعہ سانس کا استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی ہے اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے ایک بہت بڑی آکسیجن ہے پوری طرح سے انسان کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا تو سارا وجود سلامت ہے ہاتھ کام کر رہے ہیں پیر کام کر رہے ہیں آنکھیں کام کر رہی ہیں زبان کام کر رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے صرف سانس اکھڑ گئی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سلامت ہونے کے باوجود میرے کسی کام کی نہیں آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہو کیوں اس لیے کہ اگر غزور کی شفقت نہ ہو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو وہ ابن القیب نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں اخلاقی رویہ کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے مازاللہ سائیڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبس ہم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو اور بز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو وہ بڑی بات کہے گئے ہیں میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا کہتے ہیں بز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبزِ ہستی نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوتِ عشق سے ہر پست قبالہ کر دے اور دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے یہ کرنے کا کام ہے